سر و نا شاہا قدیمہ نسب گینا اشدفا السلام علیکم و رحمت اللہ و براتاتو جنام محمد اشتیاق صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت ایک بھائی اپنے سگے بھائی کی پروپٹی نشے میں کر کے اس کے حصے کا مکان جبرن لکھا لیتا ہے کیا اس کو ایسا کرنا جائز ہے کی نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو کلیر کریں گے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے دیکھئے ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے کسی کو نشا دے کر اس کے حصے کی پروپٹی اور مکان جبرن قبضہ کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا پڑے گا حدیث شریم میں ہے امام احمد نے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اسے اتنی ہی پیپ پلاؤں گا اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اسے حوز قدس پلاؤں گا بہار شریعت حصہ نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پچاسے اور چھے آسی پر اے مسئلہ موجود ہے یاد رہے شراب پینے کا جرم ثابت ہونے کی صورت میں اس کی سزا بطور حد اسی کوڑے ہیں یعنی اگر شراب پینے کا جرم ثابت ہو جائے کہ اس نے شراب پیا ہے تو اسے اسی کوڑے مارے جائیں جو کی شرائط پائے جانے پر مجرم کو مارتے ہیں جس کی تفصیل قدب فقہ میں ملاحظہ کی جا سکتے ہیں یعنی اور تفصیل کے ساتھ قدب فقہ میں آپ تلاش کر سکتے ہیں شراب نوشی کی مضمت سے متعلق مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب بہار شریعت جلد نمبر دو حصہ نو کا متعلق کریں لہذا حکم شراب اور اسلام میں دھوکہ دینا اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپنا یعنی قبضہ کرنا حرام ہے شراب پینا بھی حرام ہے اور شراب پلانا بھی حرام ہے میرے بھائی جب میں عوام سے اس طرح کے جملے سنتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ مسلمانوں کے پاس اپنا مال رہ کر کے سفر پہ جایا کرتے تھے کہ یہ میرا مال ہے اسے آپ اپنے پاس اتنے دن کے لیے رکھ لیں اتنے دن کے لیے میں سفر کرنے جا رہا ہوں اتنے دن کے بعد میں آؤں گا اور اپنا مال لے جاؤں گا لیکن افسوس ہے آج اپنا ایک بھائی اپنے سگے بھائی کے پاس اپنا مال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ چند سکھوں کے لیے ہم اپنے ایمان کو بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چند سکھوں کے لیے ہم اپنے ضمیر کو بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب آج اپنا سگے بھائی اپنے بھائی کے پاس اپنا مال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے غیر قوم کب ہمارے پاس اپنا مال رکھنے کے لیے تیار ہوگی میرے بھائی خدارہ ایسے کاموں سے بچیں اگر اپنے بھائی کو آپ شراب سے روک نہیں سکتے ہیں تو خدارہ اسے شراب کے راستے پر نہ لے جائیں کیونکہ جب اس طرح کی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو خدارہ ہمارا دل روتا ہے ہمارے دل کے اندر ایک ایسی وداسی چھا جاتی ہے کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا ہوں میں کس انداز میں آپ سے بیان کروں کہ ہمارے عوام کا یہ حال ہے ہمارے عوام کا یہ نظریہ ہے کہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ ایسے برطا و پیش کر رہی ہے اپنے سگے بھائی کا مال ہڑپنے کے لیے تیار ہے اسے نشاہ دے کر کے اس کا مال جو ہے جبرن قبضہ کر رہے ہیں کیا اس کے مال سے تمہاری زندگی کٹ جائے گی چند سکوں کے بنا پر اپنے ایمان کو اپنے ضمیر کو بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہو اس سے تمہاری زندگی مکمل ہو جائے گی کیا تمہاری زندگی کے مشکلات اس مکان سے اور اس جو ہے چند ٹکڑوں سے تمہاری مشکلات تمہارے زندگی کے مشکلات کم ہو جائیں گے ہرگز ایسا نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کے مشکلات کو نہیں کم کرے گا کوئی دنیا کی طاقت آپ کے مشکلات کو نہیں کم کر سکتا میرے بھائیو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرو اللہ اور اس کے رسول کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ تمہارے مشکلات کو ضرور دور فرمائے گا رونا آتا ہے عوام کا رویہ دیکھ کر کے مجھے درد ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ برتاؤ دیکھ کر کے انسان کے اندر اخلاق کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اپنے آپ کو اخلاق کے سانچے میں ڈھالیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَزِيم اور ان کا اخلاق بہت عظیم ہے کن کا میرے نبی کا اخلاق جب میرے نبی کا اخلاق عظیم ہے تو اس نبی کے امتیوں کا اخلاق کیوں نہیں عظیم ہونا چاہیے آپ بتائیے اس نبی کے امتیوں کا اخلاق کیا عظیم ہے کہ اپنے اخلاق کی طرف آپ نے کبھی دیکھا کہ میرا اخلاق کیسا ہے میرا کردار کیسا ہے میرے چلنے کا طریقہ کیسا ہے میرے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہے خدارہ اپنے کردار پر نظر کیجئے اپنے آپ کو دیکھئے کہ کہیں ہمارے قدم ایسے تو نہیں ہیں جو شریعت کے خلاف جا رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھئے اور اپنے آپ میں فیل کیجئے کہیں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو ہمارا قدم شریعت کے خلاف جا رہا ہے کہیں ہماری نظریں شریعت کے خلاف تو نہیں جا رہی ہیں کہیں ہمارے زبان سے کوئی ایسا بدکلامی تو نہیں نکل رہا ہے خدارہ اپنے آپ پر جو ہے قابو کیجئے اور دوسروں کے مال سے اپنے خرچ اٹھانے کی کوشش نہ کیجئے دوسرے کے مال کو اپنا مال ہرگز نہ سمجھئے کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک زرے زرے اور قطرے قطرے کا حساب پروردگار عالم لے گا اور آپ حساب نہیں دے پاؤ گے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شولوں میں ڈال دیا جائے گا ان شولوں میں ڈال دیا جائے گا جو آسمان سے باتے کر رہے ہیں قسم خدا کی تم اس میں جل کر کے خاک ہو جاؤ گے اور تمہارے جو ہے گرور اور تمہاری تکبر مٹی میں مل جائے گی اور تمہارے جسم کو اللہ تبارک وطالعہ جہنم میں ڈال دے گا اور جہنم کے ساتھ ساتھ تمہاری ہڈیاں جل کر کے خاک ہو جائیں گے وہ حشر تمہارا ہوگا میرے بھائیوں اپنے عوام کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ کبھی مسلمان تو مسلمانیں کبھی غیر مسلموں کے ساتھ نہ انصافی نہ کرنا ورنہ اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے دن ایک زرے زرے کا حساب لے گا قطرے قطرے کا حساب لے گا آپ حساب نہیں دے پا ہوگے کیونکہ جب مولا تعالی حساب لے لے پر آ جائے گا تو اچھے اچھوں کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی میرے بھائیوں میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ خدارہ ایسے کاموں سے بچیں اور عوام کو اپنے دوستوں اور احبابوں کو بچانے کی کوشش کریں اگر انہیں آپ نیک راستے پر نہ لاسکیں تو انہیں غلط راستے پر جانے کی تلقین ہرگز نہ کریں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی ان چند جملوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ